نحمد و نصلی اللہ رسول الكریم امام باف اعوذ باللہ من شہید وانواجیم بسم اللہ الرحمن وآہیم پیارے دوستو میں ہوں عاطف مجید احمد اشدال خان صاحب بیرے ساتھ موجود ہیں احمد اشدال خان صاحب سے میں بات کروں گا اسد عمر نے سیاست کو ہمیشہ کے لیے کہہ دیا ہے کہ اللہ حافظ اور وہ کہہ رہے ہیں میں سیاست نہیں کروں گا جبکہ فیصل وادہ صاحب کا یہ کلیم ہے کہ جو اگلی حکومت ہے میاں نواشری وزیراعظم ہو سکتے ہیں یا شہباشری وزیراعظم ہو سکتے ہیں علیم خان پنجاب میں آئیں گے پرویز خٹک ادھر جائیں گے کیپی میں اور ایم کیم کو بھی حصہ ملے گا یہ چار پارٹیوں کے حکومت بنا دی ہے میاں نواشری کے سابق اتحادی پیپلز پارٹی اور فضل الرحمن کدھر جائیں گے کیا ہوگا احمد اشدال خان صاحب سے بات کریں گے اسلام علیم خان صاحب جی بسم اللہ بسم اللہ والیکم السلام سر یہ ساری سٹوری آگئی سب سے پہلے اصد عمر پہ بھی آ جائیں اور وارڈا پہ بھی آ جائیں کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں آپ کا اچھا سوال ہے اور میں اس کے جواب دینا چاہوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ سٹیپ بے سٹیپ دیے جائیں ترتیب سے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ خان صاحب بس پتہ نہیں کی سنا جانتے نے اور انسانو سمجھی کچھ لوگ جو کہتے ہیں خان صاحب آپ کی بات آپ آج کرتے تین دن کے بعد سمجھ جاتی ہے آپ ہاں ٹھیک آگئے میں سوچ رہا ہوں کہ آج ایسی بات کی جائیں فوری سمجھ آ جائیں آج ہی سمجھ آ جائیں تو بات یہ ہے کہ آپ نے ایم کی ایم کی بات کی کہ جی ان کو بھی کچھ حصہ ملے گا پاکستان کے صوبے کتنے چار لیکن پانچ ہیں ہاں ایف ان بیٹ آ گیا نا ہم تو چار کہتے ہیں ہیں پانچ ہاں یہ مزہ ہے نا ازاد کشمیر بھی ہے نہیں نہیں وہ ریاست ہے وہ انڈیپینڈنٹ ریاست ہے ازاد کشمیر ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے کبزہ ہے انڈیا کا اس کو بھی انڈیپینڈنٹ کرے وہ بھی ہمارے ہیں انشاءاللہ وہ انڈیپینڈنٹ ازاد کشمیر اس کو بھی کرے وہ تو ظلم کر رہا ہے وہ ہم نے تو اپنے کشمیر کو ازاد کیا ہے انڈیپینڈنٹ ہے بات صوبے کتنے ملکے چار آپ نے کہا لیکن پانچ سے تو ملکے پاکستان کے چار صوبے جو ہیں مین وہ تو بتاؤ پنجاب سندھ کے پی بلوچستان پنجاب میں کی لڑائی تختے لہور کبھی نون سنو نا کبھی پی ٹی آئی کبھی پیپلز پارٹی سندھ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی نہیں نہیں پہلے جب بینیسیر صاحبہ آئی تھی انہوں نے جھوٹو پھیرا تھا ایسی باتیں نہیں کرو اپنے ڈاؤن ہوتا ہے اس جگہ موجودہ باپالٹی بلوچستان گھمسان کی جنگ کے پی کے ساری پارٹی اب آپ نے کہا یہ جے یو ہے ایفور جماعتی سلامی کی پاور کیا ہے سونے اینجی پاور ہے جہمیں ساڑھے ملکے پنجوے سووے بلتستان تھی پاور ہے کچھ سمجھ آگئی کہ یہ اور سن نہ ہوا کیا کہا ہے کیا مولانا فضل احمان پی ڈی ایم کے سربراہ تھے ڈٹے رہے نہیں 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 میں نے کیا کہا ہے پہلے میری بات کو ریپیڈ کریں میں نے کہا کہا ہے مولانا فضل سر گل گل بلتستان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے ہے اہمیت ہے پاکستان کا پاور کی نہیں ہے بہت پاور ہے سن جو سوبوں کے اختیارات ہیں پنجاب نمبر ون ہے نہیں نہیں سوبوں چار سن دوسرے پہ نہیں نہیں چھوڑیں عبادی کے حوالے سے پاکستان کا پنجاب بڑھا اختیارات جو پنجاب سے تختیل اور سے چلتا ہے عبادی کے حوالے سے ہوتا ہے اس پہ آتے ہیں تو جو جتنی پاور بلتستان کے پاس ہے اتنی پاور جماعت اسلامی کے پاس ہے اور اتنی پاور جی ایو ایف کے پاس ہے یہ مختصر سی ٹو دی پوائنٹ بات کی جی صحیح ہے ان کا اثرہ نمبر نہیں ہے اچھا سر اس تحقام پاکستان نون لی کے پہلے الیکشن لڑ رہی ہے مقابلہ کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے یا پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے کیونکہ پیپلز پارٹی سپیس بنا رہی تھی اس تحقام پاکستان آگئی ہے مسلم لیگ نون ایسا نہیں پنجاب جو ہے نا ہمارا صبح پنجاب بہت بڑا ہے عبادی کے حوالے سے اول تو زائچوں میں جفر پیانا اول تو میں ہمیشہ یہ کہتے رہوں کہ پنجاب کے دو تین صبح کرنے چاہیے اب میں ہندوستان گیا غالباً دوزار سات آٹھ سے میرا دورہ شروع ہوتا اٹھائی صبح تھے صحیح بات ہے یہاں بھی آپ ایک ٹائم آیا غالباً دوزار پندرہ چودہ میں میرا غالباً آخری دورہ یا سولہ میں ہوگا انتیس ہو گئے تھے صبح بڑھا ہے صبح بڑھانے سے ترقی ہوتی بہت بڑا پنجاب ہے اب اس پنجاب سٹالوجی کی جو تخت کی لڑائی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے صبح بڑھا ہے ووڈ بڑھا ہے جو پنجاب سے جیتا ہے وہ وزیر ایتم بنتا ہے اب یہ جو ہیں تحریک اشتہکام جہانگیر تحرین صاحب وہ جنوبی پنجاب کے بادشاہ ہیں اور جو نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یہ اس والے پنجاب کے نورت پنجاب کے حوالے سے زیادہ ہیں اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ یہ اسٹالوجی میں جائیں اسٹالوجی یہ کہتی ہے پہلے میں کھلی ایک بات کرتا ہوں کہ یہ چلیں کب سے نکلتے ہیں کوئی کرکڑ سے باہر نکل کے بات کرتا ہوں میں ذہر میں کچھ آ رہا تھا میں اس سے نکلتا ہوں اسٹالوجی یہ کہتی ہے کہ کسی کو بھی پاور نہیں ملے گی کیا کہا ہے کسی کو باور نہیں ملے گی کسی دی ایسی آنکھ گنمت تھے تیری دیکھاں کی چشمہ بھی جارہا چکی اتر رکھ لیں دینا ہے چشمہ بھی آئے نا ہے اتھر لی ہونا ہے ایک بات لیکن پنجاب میں جو مضبوط ہے دیکھو ووٹ کی تو والے حوالے سے بات نہیں کر رہا ووٹ وہ جنریشن ہے اس کی مرضی جہاں مرضی زالے پارٹیوں میں جو مضبوط ہے پنجاب میں وہ تحریک استقام ہے نون لی گئی سونیا جڑی میں گل کر رہا ہے انہوں سمجھ لے نون لی کدھر گئی سر انہوں کو استقام کو تو بندے پھولے نہیں یہی کیوں ٹوٹی جنگیر ترین کیوں نکلے نون کے پاس عبدالعلیم خان عبدالعلیم دو آئین ہے ایک بٹا بارہ ہے ایک بٹا بارہ دا مقابلہ ایکس پرائیم منسٹر عمران احمد آئین اور رفنال جہانگیر ترین جہانگیر کیپریگون نام سے ترین لبرا محبتی بھی جوشیلا اس پو بڑی سوچ سونیا انی جیتی صوبہ نہیں مل جا نا سر لوگ پوچھتے ہیں ڈبل آئین اوڈو کتھو گئی سی جو بزدار وزیر اللہ بن گیا سی ڈبل آئین اوڈو کتھے گئی سی یا ترین دی جیسے ٹیم ان کھوٹلین لاتا سی اب آپ کو پتا ہے عثمان بزدار کا نام کیا ہے عثمان احمد بزدار وہ آئین اور علیف ہے ادھر تھا عمران احمد خان ادھر کمبینیشن تھا ایک عثمان عمران احمد اترتا تو عثمان احمد بزدار اترتا سونے ایک کھیڑا میں نو پتا رہے ہیں جو گل کرانگت ود جائے گی اسٹرالوجی ہوئے نمرالوجی ساتھ کوئی غرور نہیں کر رہا پہ ظاہر ہے پینتیس سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں میں ہر طرف سوچ رہا ہوتا ہوں جی حمزہ شہباد یا شہباد ودی اللہ کا کہیں رہے ٹاگا شہباد شیفیر سونے ایک ملک جڑا ہے کسی اقدہ نہیں ہے سا پتا ہے تو انہو وزارت اسے ماں بھی دے دیئے یا صدارت دے دیئے یا تو انہو وزارت پنجاب ہی دے دیئے اور بساکینل جڑو گے نون کہے گی مینیا سیٹا لتیا نے تو جناب کاف آپ آجائیں ہم آپ کو یہ والی وزارت دیں گے جناب استحقام صاحب تحریک استحقام آپ آجائیں تحریک استحقام کہے گا تو آ ببر شہرہ عبدالعليم آئے گا وزیرِ اللہ جنگیر ترین اگر کلیر ہوتے ہیں نواز شریف صاحب کا اور جنگیر ترین صاحب کلیے نواز شریف صاحب ہوں گے جنگیر ترین صاحب بھی کلیے لوں گے ناہلی سے سونے ہیں انجیں نہیں کھیڑ دا دسانگا آئندہ آنے لہمینی آچے تاڑنا ہونگی لگا ہے این ہوندھا کہ چت بھی میری تا پٹ بھی میری انجیں نہیں گا تیرے دینے لنو بچ گیا تیرے نیلے لنو بچ گیا دہلا پرائی ہوگی لیلہ اچھاٹ پٹا لگا نہیں کی جی پرائی ہوگی لیلہ جی عبدالعظیم خان صاحب نو وزیر اللہ بناتا ہے جنگیر ترین صاحب نے فیصلہ کرنا ہے اگر وہ کلیے روگے تو آپ آجن وزیر اللہ جی حوالے نل کے میں آ رہے ہیں پھر کی کر لوگے جانگیر ترین صاحب یا عبدالعظیم خان دو مچے وزیر اللہ جی نون لی کی کانی گول ہے جی پنجاب سے نون لی گا لے کار چل جاؤ کار کدھ جاؤ پنجاب دے بچوں او نہیں ہو نہیں اینجی نا بیج او نا نو جلسہ تے کرن دے او نا نو پتا تے لگے او نا نو لائے بڑے بڑا جلسہ کی تا نا دے پاکستان او تے پوری پاکستان دے ہر بندے نو تسی کیا کونسلر نو ایم پی ایم میں نے جنے ٹکٹ لہنا چاہ رہے نہیں لیا ہو بندے اہت نہیں نا دیکھو جی ایو ایف نے کیتا ہے مریج کھل کے کیتا جماعت سے ہمیں کر رہی ہے تو نول ہی کرے نا روکیا گیا کیوں بھئی ہونے کرن آئے لیڈر آئے ہیں چار سال بعد آئے ہیں کیوں نہیں کر رہے جلسہ چلو اور نہیں داسنا لیڈر نے ہوں دے ہمیں چاہیے او فلم دیکھیں باؤو بلی بادشاہ بن رہے ہی او دے چھو دا وڈا پرا سو تیلا بلکہ تائے کا بیٹا تو انہوں لائے کی نہیں کری پبلی کی انہوں جرنل بناتا چھوٹے نو باؤو بلی نو باؤو بلی باؤو بلی باؤو بلی زلزلہ دکھر آ گیا اور پائے امام چاریے نوازشری سا بھار آؤ اور آننا ایک جلسہ کرن کیوں نہیں کر دے بھے اور کانے کے ساتھ جلسے بھی اور ہن بلوچستان سمالنے پائے امام نے چار سال مس کیتا ہے پریشان ہے جناب جناب نوازشری اور بھائی نوازشری وہ امام پریشان ہے تنپ رہی ہے چہرہ دیکھنا چاہ رہی ہے اہم کے ہم انہوں نے ساتھ ملالی اب وہ ملوچستان کی جماعتیں ساتھ ملالی وہ سر اپنا کام ڈار رہے ہیں چلیں آپ سندھ چلتے ہیں سر چھوٹ دیں اس کو سندھ میں پہنتیز آردہ ٹکٹ ہے کنے دا ہے لوروں کراچی دا پہنتیز آردہ ٹکٹ ہے پہنتیز آردہ ٹکٹ ہے پہنتی ہزار کانفرنس تھی میں میرے کاردہ جی گیا کانفرنس تھی پہنتی ہزار ایک وانے وے وہ دوسان ہوئے ہیں جی لے کے دھو میں جائیے سترہ ہزار لگ جائیں کہ سندھ جانا ستے چلو کر دیں سندھ سندھ بڑا پیسہ بڑی لوٹ مار ہوئی چھوٹ دیں انہوں سر یہ دوستو کہ سندھ میں اب مراد علی شاہ وزیر اللہ کے کینڈیٹ ہوں گے آسفہ بٹو ہوں گی سید مصفہ کمال ہوں گے فاروق ستار ہوں گے کون آ رہا ہے وزیر اللہ سے دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے ایک زیرک سیاست دار اور انہوں نے پورا زور لگایا انہوں نے جماعت اسلامی کو آنے نہیں دیا ان کا میر میر کا لڑائی تھا نا اور پیپلز پارٹی کے لائے اور آصف علی زرداری صاحب کبھی بھی نہیں جائیں گے کہ یہ کراچی کی جو ہے سیٹیں کتنی ہیں انیس بیس بائیس اتنی ہیں جی سر وہ ایمکیوم لے جاتی ہے میں شاہ اچھا وہ نہیں اس میں کچھ سیٹیں ان کو بھی آئیں گی کچھ ان کو ایمکیوم کی بھی جائیں گی سکھر کی بھی پیٹی ایوٹ ہے سالے ہیں تو پیٹی ای کبھی آئے گا معاملہ اچھا پھر سکھر کا معاملہ ہے ہیدر آباد میں ان تین جگہوں پہ جو ہے وہ مضبوط ہے مضبوط نہیں کراچی میں ایمکیوم مضبوط ہے سکھر میں مقابلہ ڈٹکے کرے گی ہیدر آباد میں بھی ڈٹکے مقابلہ ہے لیکن سندھ میں جو بٹو خاندان ہے وہ مضبوط ہے تو وزارت اعلیٰ جو ہے وہ کہہ کرتے ہیں بٹو خاندان کو آئے گی گو کہ اب گورنرشپ کا مسئلہ آجائے وہ ایمکیوم چاہے لے لے اب جیسے وہ گورنر تھے ایک عشرت الورباد وہ کس کے تھے کامرانٹو سوری بھی ایمکیوم کے اچھے ایمکیوم کے تو اس طرح ہو سکتا لے جی پنجاب آ گیا استقام پاکستان کے پاس سندھ آ گیا بٹو خاندان کے پاس ہر کے پی چلتے ہیں چلو وہ تھے چپل کو آپ کھانے ہیں چلو شاوری چپل 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 کو آپ پی ٹی وہاں ہے مشکل میں ہے پرویز خٹک بھی آ گئے ہیں محمود خان ہے این پی ہے مولانا فضل رحمہ دیکھیں وہاں پہ گمسان کی لڑائی ایسی کے لئے تو کہہ رہے ہیں چپل کو آپ چپل چتر اے کہہ رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں اُتھے سارے لڑنگ ہیں اُتھے کوئی ایزی نہیں ہے کم وہ پڑھان ہے اور اُس میں میں سمجھتا ہوں کہ اُدھر میں اچھا نہیں دیکھ رہا اللہ پا خیر کرے اللہ پا خیر کرے پرویز خٹک وزیر اللہ بن سکتے ہیں ابھی جو جفر میں میں دیکھ رہا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں محمود خان جفر میں دیکھ رہا ہوں نظر نہیں آ رہے ہیں کہ مجھے گمسان کی لڑائی نظر آ رہی ہیں سر بلوچستان بلوچستان چلتے ہیں اُدھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا مینیز کرنا کیپی کے میں مشکل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مثال ہے ایکسامپل دے دیتا ہوں اب دیکھ رہا ہر ایک ایک صوبہ دے رہے ہوں کیپی کو وہ سندھ کو دے دیا اپنے صوبہ اس کا پیپلز پارٹی کو اور بلوچستان کو بول بول پارٹی باپ پارٹی سوری باپ پارٹی کو مل سکتا ہے پنجاب میں گمسان کی لڑائی نہیں ہوگی یہاں پہ وہ زیرک سیاستدان ہیں تو مجھے یہ مضبوط دکھائی دیتے ہیں تریقے استحقام گو کے پی ٹی اے کی لوگ بھی وہ لے گئے ہیں تو اس لیے یہ مضبوط ہے اچھا اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں کے پی کے میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی اے ہی جو ہے وہاں پہ مضبوط دکھائی دیتی ہے بلتستان میں بھی گمسان کی لڑائی ہے مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں نے اسی طرح کہا تھا کہ جیسے صوبہ میں بلتستان کی پاورے اس طرح ہیں اپنی سیٹیں جو انہوں نے نکالنی تھی دیکھو وہ پتھانوں کا ایک میچ ہے وہاں پہ تو آج بھی میں ایک خبر سن رہا تھا کہ دو ایک ہی گھرانے میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا وہاں پہ لڑائی ہوگی اور کچھ شہید ہو گیا پس میں قتل ہو گیا جو بھی تو وہاں پہ یہ اصلے سے سیاست ہوتی ہے وہاں پہ دماغ سے نہیں ہوگی وہاں پہ میں سمجھ کچھ اور رہا ہوں تو جی ایو ایف کو کوئی جو انہوں نے ماضی میں اچھی سیٹیں لیتے تھے اس انداز میں چاہے وہ نہ لے پائیں آپ یہ چاہیں سوچیں کہ جی جی ایو ایف وزیر اللہ بن جائے ایسا نہیں ہوگا جماعت اسلامی بھی میں نہیں دیکھ رہا اسد عمر کا کیا دیکھ رہے ہیں ہاں جی ایو ایف کو اچھی سیٹنز ملیں گی منسٹریوں وغیرہ مل جائیں گی اسد عمر کہتے ہیں نا wait and see and slow and steady win the race اچھا اسد عمر اس حوالے سے ہیں یہ ایک ایسا کارڈ ہے جو آپ کو ایک بٹا بارہ کے خانے کے مالک ہے اب ایک بٹا بارہ جو ہے جیسے میں نے عمران احمد کہا تھا جناب ہمارے ایکس چیف پاکستان عمر اتابندیال وہ ہیں یہ ایک بٹا بارہ ہے یہ اتنی اسانی سے جانے والا نہیں ہے گو کہ انہوں نے اپنی سیاست کہا جی میں نے خیر بات کہہ دیا تو بھائی کوئی قانون نے تو نہیں کہا کہ خیر بات ہوگی تو دوبارہ ہے اس کو جوائن نہیں کر سکتے وہ جوائن بھی کریں گے نیکسٹ یا میں اپنے جفر سے بتا رہا ہوں کوئی خبر خبر رہے والی میں کہانی نہیں سناتا میں اپنے مائنڈ سے جفر سے جلتا ہوں اپینین بھی میری ذاتی ہوتی ہے جفر بھی میرا اپنا ہے تو میں وہ ایک مضبوط بارن چیمپئن کہہ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فیوچر میں آپ کو چمکتا دمکتا دکھائی دے گا چمکتا دمکتا دکھائی دے گا ایک بڑا بارہ کی لڑائی ہے ایک بڑا بارہ والے جتنے تھے عمران خان صاحب ہوں عمر طاب بندیال صاحب ہوں عمران خان صاحب ہوں عصد عمر صاحب ہوں عصد علی زرداری صاحب ہوں یہ سارے ایک بڑا بارہ کے شباز شریف صاحب ہوں سکندر سلطان راجہ پہ کتنے معاملات یہ یہ ہے وہ ڈبل ایس کے مالے کے ایک بڑا بارہ صادق سنجرانی عمر جی کم ہے یہ ہے بھائی آئین میں عمر تو اس پہ شو ہی نہیں ہو یہ ساتق سنجرانی سے یعنی کہ وہ اس کی چیئرمنٹ سینٹ کی تو وہ ڈبل ایس کی ویسے ایک بڑا بارہ کی فائٹ ہے اس فائٹ کو ایزی مس سمجھو باقی اللہ خیر کرے اللہ خیر رکھے اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا حمد ناصر و آتف مجید اور احمد شرد خان صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پائندہ باد